آمیر صاحب کہیے گا اب آپ کیا دیکھتے ہیں فیصلہ سنا دیا گیا ہے کیا اب لگتا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کر لیا جائے گا دیکھیں جی گرفتاری میں تو کوئی دوسری رکاوٹ مجھے نظرکاری کے ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکے گا کیونکہ بڑی کلیر بات ہے کہ جس طرح سے نو بھائی کے بعد ایکشن ہوا جو ملٹری کنٹونمنٹس کے اندر یہ سارے لوگ گئے تھے اور پھر یہ ایکشن ہوا اور اب پی ٹی آئی کے ورکر کہیں نظر نہیں آتے ان کا خیال یہ ہے کہ ان کے کروڑو ووٹر تھے اور دس ہزار لوگوں کی عمران خان بار بار کہتے ہیں گرفتاریوں ہی ہیں لیکن وہ کروڑو ووٹر اور لاکھوں چانے والوں میں سے کوئی نو مئی کے بعد وہاں نظر نہیں آیا زمان پارک کے پاس عمران خان صاحب جب پیشیوں پہ آتے ہیں تب بھی وہ جو شک روش ختم ہو چکا ہوا ہے کیونکہ لوگوں کو ایک ان کی طرف سے بتایا گیا تھا کہ سزا نہیں ہوگی کسی قسم کی پکڑ نہیں ہوگی اور جو سہولتکاری ہو رہی تھی تو جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے بتایا بھی گیا کہ اپنے ادارے کے لوگوں کو بھی سزائیں دی گئی ہیں جو سٹار والے جنرل تھے ان سب کو بھی برخواست کیا گیا نوکریوں سے اپنی غلطیوں کی بنیاد پہ جو نو مئی کو ان کی طرف سے کی گئی تھی تو اس کے بعد سے بلکل پولٹیکلی پی ٹی آئی کا ایک نیا دور شروع ہوا کہ ان کے اپنے بڑے بڑے سٹار ورڈز جو تھے وہ پارٹی کو چھوڑ گئے یا روپوش ہو گئے دو نئی پارٹیاں پی ٹی آئی کے اندر سے استقام پاکستان علیم خان صاحب جس کے صدر بنے ہیں اور اس کے روح روان جہنگیترین ہے وہ بیٹھے میں ہیں پرویس کٹک صاحب نے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین بنا دی ہے اور مختلف لوگ وہاں پہ شامل ہو رہے ہیں اور بہت سارے لوگ رکے ہوئے تھے اس کیس کے فیصلے تک جو کہ اب بہت تیزی آئی گی کہ پی ٹی آئی سے لوگ جائیں گے چھوڑ کے کیونکہ عمران خان صاحب نے پارٹی کے اندر کوئی ایسا سٹرکچر نہیں بنایا ہوا تھا کہ وہ ہیں اور ان کی ذات ہے وہ حوالہ دیتے تھے آصف علی زرداری اور نواز شریف کا ہمیشہ سے کہ یہ نیمیٹڈ کمپنیاں ہیں ان کی اپنی ذات کے علاوہ ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون ہے اور کون نہیں ہے تو لیکن ان دونوں کی پارٹیوں میں جب بھی یہ اندر گئے ہیں شہبانواز شریف گئے یا کچھ ہوئے ان کی لیڈرشپ موجود رہی حالانکہ جبرو استبتاد تو اگر آپ دیکھیں تو جو دوستو دولہ سترہ اٹھارہ میں مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوا شہبانواز شریف وزیراعالہ تھے اور ان کے سب سے بلو آئیڈ جو اس وقت پی ایس او سے جو آج ایڈوائزر ہیں آج چیما ان کو اٹھا لیا گیا نیب نے پکڑا اور سب کو یہی آفر کی گئی کہ آپ ان کے خلاف آدم آپ دعا بنیں فواد حسن فواد کو پکڑا گیا اور ان کو بھی یہی کہا گیا کہ آپ اوری طور پہ سائن کر دیں نواز شریف اور شہبان شریف کے خلاف دعا بن جائے ہم لکھیں گے بعد بیان میں آپ گھر جا سکتے ہیں انہوں نے انکار کیا یہاں پہ وہ چند دن غائب ہوئے آزم خان پرنسکل سیکٹی جو رہے عمران خان صاحب کے پہلے دن سے لے کے اور مزارت عظمہ کے آخر دن تک انہوں نے آ کے وعدہ باف ہوا بھی بن گئے 64 کا بیان بھی جنرل کورٹ میں تھی کیا ہے اور بہت سارے لوگ ان کے چھوڑ گئے تو وہ فرق و تیس حیثی جماعتوں میں اور جس طرح سے وہ ہماری ریڈ لائن عمران خان بنایا تھا اور پاکستان کی ریڈ لائن پاکستان فوج کو انہی لوگوں کے ذریعے جیسے آلیہ حمزہ نے کہا تھا کہ ہماری لائن عمران خان کو آج ریڈ لائن کو پکڑا گیا ہے کراس کیا گیا تو آج ہم نے کنٹونمنٹس کی ریڈ لائن ختم کر دی ہیں توڑ دی ہیں اور ہم پہنچ گئے اور آج کل وہ بھی حوالات میں ہی موجود ہیں تو اس طرح کے حالات کے بعد یہ خان صاحب کے لیے بڑا پشکل ہوگا کہ اپنی پارٹی کے لیے کیونکہ جو شام احمود قریشی ہیں جو کہ وائس شیر میں ہے جنہوں نے یہ اعلان بھی کیا کہ میرے پاس پارٹی کا جھنڈا ہے اور میں لے کے کھڑا ہوں لیکن انہیں بھی عمران خان صاحب نے جب ٹکٹیں دی تھی کہ صبحی الیکشن ہونے جا رہے تھے چودہ مئی کو اس میں انہوں نے صوبے کا ٹکٹ نہیں دیا گیا تھا اور ابھی تازہ خبر آ رہی ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ اپنے گھر پہ ہیں ان کو ارسٹ کر لیا جا رہا ہے اور چیزیں وہی ہوں گی کہ ان کو ارسٹ کر کے وہاں سے جب عدالت سے رہ داری لے کے ان کو سیدھا اڈیالا جیل راولپنڈی لائے جائے گا